ہیلو فرینڈ کیسے ہیں آپ؟ فرینڈ آج میں آپ کو پاکستان کی سپر مارڈل سپر ایکٹرس رمشا خان کی لائف کے بارے میں کچھ فیکس بتاؤں گی تو اگر آپ نے جاننا ہے رمشا خان کی زندگی کی حقیقی رہا جو آپ لوگ نہیں جانتے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے پورا اور آپ جارت سکیں گے رمشا خان کی زندگی کی حقائق تو فرینڈ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں رمشا خان پاکستان کے بہت خوبصورت اور ٹیلنٹی ایکٹرس ہے مظلوم اور معصومانہ چہرے کے مالک رمشا خان کو انڈسٹری میں بھی معصوم اور مظلومانہ کہانے پر مبنی ڈرامات میں ہی کاش کرنے کے حالے سے کافی مانا جانا جاتا ہے اور سکرین تو رمشا خان گزشتہ کچھ سالوں میں پاکستانی ڈرامات فین اور ڈریکٹر کی توجہوں کا مرکت بن چکی ہے اور ساتھ ساتھ حال ہی میں رمشا خان نے انسپاگرام پر ون ملین سے بھی زیادہ فین فالیو کو کراس کر لیا ہے اب بات کیجئے رمشا خان کی حقیقی زندگی کے بارے میں ان کے منفرد حقائق کے بارے میں اور فرینز شاید آپ لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوگئے رمشا خان تیز جون کو نائنٹی نائنٹی پور کو کراچی میں پیدا ہوئی چھپیس سالہ رمشا خان نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کراچی رستی سے بھی کامرس میں ڈگری کمپلیٹ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد رمشا کو کبھی بھی زباد کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ پاکستانی انڈسٹری میں ایز ایکٹر کے طور پر کام کریں گی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ رمشا کے جو قریبی فیملی ہے رمشا خان کا پاکستانی انڈسٹری میں کام کرنے کے اگینٹ تھے وہ لوگ لیکن رمشا کی والدہ نے رمشا کو ہمیشہ بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا اور ہمیشہ تھی چاہتی تھی کہ رمشا انڈسٹری میں کام کرے رمشا خان نے اب اپنے ایک انٹرویو میں بھی بتایا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایسا کبھی بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ ایکٹنگ کر سکتی تھی مگر ان کی والدہ ہو گئی اور ان کی سسٹر کے کونفیڈنس اور ان کے فورٹ کرنے پر رمشا خان نے پاکستانی انڈسٹری کے کچھ ایجنسیوں کی طرح سے موڈلنگ سٹارٹ کرنا شروع کر دی فرینز موڈلنگ میں ہی اپنی خوبصت لک کی وجہ سے رمشا خان کو اتنا زیادہ پسند کیا گیا کہ ڈراما میں اوفر ہونے کی بجائے رمشا خان کو ڈریکٹ ہی پاکستانی فلم تھوڑا زیلے میں کام کرنے کے اوفر ہو گئی اس فلم میں رمشا نے بہت اچھا کا دار ادا کیا بہت خوبصورتی سے ایکٹنگ کی جس کو پاکستان میں بہت زیادہ پسند کیا گیا اور فلم میں کام کرنے کے بعد پاکستان انڈسٹری کے جو مای اینار ڈریکٹر ہیں ان کی طرف سے رمشا کو بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کے لیڈ رول کے لیے سیلیکٹ کر لیا گیا اور رمشا کو بہت اچھے اچھے ڈراما کی اخری جو کہ رمشا نے سبک رمشا کی مشہور ڈراموں میں ہیں مہین تمام شارعوں کی سالیاں اور کیسا ہے نصیبہ اور فرینڈ جیسے کہ آپ کو جانتے ہیں آج کے رمشا کے کوڈ ڈراما اونہر ہے جو کہ فنوس خان کے ساتھ ہے وہ بھی پاکستان میں ریٹنگ پر بہت زیادہ اچھا جا رہا ہے اور رمشا خان کی ایکٹنگ کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اوہ فرینڈز اب بات کریں گے رمشا خان کی پرسنل لائف کے بارے میں تو میں یہاں آپ کو بات بتاتی چلیوں رمشا خان کے جو والد ہیں انہوں نے رمشا خان کی مدر کو اس وقت ڈیوانس دیتی جو رمشا خان صرف ساتھ سال کی تھی اور ان کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی تو رمشا کی پروش ان کی مدنے اکیلے کی ہے ان کی مدنے رمشا اور اس کی بہن کی پروش کو ایک ساتھ کیا ہے رمشا کی جو مدر ہیں وہ پاکستان ائرلین میں جوب کرتی رہی ہیں تب ہی انہوں نے دونوں کی پروش کی ہے رمشا کی بہن کا نام ہے علیشہ جس کو آپ جانتے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک انڈسٹری میں قدم نہیں رکھا انہوں نے ہی رمشا کو اسپورٹ کر کے پاکستان انڈسٹری میں کافی زیادہ رمشا کو اسپورٹ کیا ہے لیکن وہ خود ابھی اس فیلڈ میں نہیں آئی رمشا سے فرینڈ جب یہ پوچھتا تھا کیونکہ آئیڈیل کونت وہ خود کہتی ہے کہ ان کی آئیڈیل اور کونی ان کی اپنی مدر ہیں جنہوں نے اتنی مشکل حالات میں لوگوں کی پروش کی ہے اور ان کی مدر ہیں ان کی بیس فرینڈ ہیں اس بات کے طرف رمشا خان نے ایک انٹروری کے درمیان کیا ہے اور جب رمشا خان سے ان کی ہم سفر کے بارے پوچھا گئے تو رمشا خان کہتی ہے کہ ابھی ان کا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ ابھی میں نے اپنا کیتر بنانا ہے اسی طرح فرینڈز آپ اس ویڈیو کو کمپیٹ دیکھیں گے تو آپ کو رمشا خان کے کافی فیلس پتہ چل جائیں گے لیکن پھر انٹروریمنٹ سے پوچھا گئے کہ ان فیوچر آپ کو کیا پلان ہے کہ آپ شادی میں کیا بلیو رکھتی ہیں تو پھر رمشا خان نے بولا ہے کہ ان فیوچر اپنے آئیڈیل کی بات کروں تو رمشا کے نظر بیسٹ اور خوبصورتی لیول اور سوچنے کی صلاحیت ہے رمشا خان اس بات کے اطراف کر دیا ہے کہ ان کے نظر خوبصورتی سے زیادہ میچوری لیول اور سوچنے کی صلاحیت ہے جو کہ وہ اپنے آئیڈیل میں دیکھنا پسند کریں گی اپنے لائی پارٹنر میں دیکھنا پسند کریں گی رمشا خان اپنی بد اور بہن سے بہت زیادہ قریب ہیں اور یہ دوروں کو بہت زیادہ پیار کرتی ہیں یہ فرینڈز یہ وہ فینے میں جس میں رمشا خان نے کام کیا تھا اس کا نام تھوڑا جی لے اور اس میں رمشا کی ایکنگ کو بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا اور آج کا جو رمشا کا ڈرامہ آرنیر ہے وہ عشقیہ ہے جس میں رمشا کی بولننگ میں اور سیروز خان کی بولننگ کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اور وہ پاکستان میں ریٹنگ پر بہت زیادہ چھا جا رہا ہے اور رمشا خان اس بات کے اطراف کرتے ہیں کہ اچھے اچھے پروجاک مجھے ملتے رہیں گے کہ میں کام کرتی رہوں گی اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہو دی جب فانس کو میرے کریکٹر پسند آ رہے ہوتی ہے تو فرینڈ یہ دی رمشا خان کی زندگی کی سیوری جو میں نے آپ لوگوں کی ساتھ شیئر کی اس طرح فرینڈ جب رمشا خان اس کے اطراف کے بارے پہنچا گیا کہ کیا آپ کو کبھی کبھی محسوس ہو رمشا خان نے اس بات کو مجھے اطراف کیا کہ مجھے کبھی کبھی محسوس نہیں ہے کیونکہ میری مار نے مجھے اتنا پیار کیا ہے اتنا سپورٹ کیا ہے کہ مجھے کبھی اپنے والدی کبھی محسوس نہیں ہوئی اور وہ چاہتی ہے کہ جسنا میری مار میری آئیڈل ہیں میں اپنے حضر میں بھی یہ کوالٹیز دیکھوں میرا حضر بھی میرا آئیڈل بن جائے اب دیکھتے ہیں رمشا خان کب شادی کرتی ہیں لیکن فیلہ رمشا خان کسی بھی ساتھ کسی بھی ریلیشن میں نہیں ہے اوکے فرین یہ دی رمشا کی سٹوری جو آپ کو پسند آئی ہوگی